شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہائیت رحم والا ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جللہ اپنی کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو جلد ہی دنیا میں سزا دے دیتا ہے اور جب کسی بندہ کے ساتھ برائی کا قصد فرماتا ہے تو گناہ کے باوجود اس کی سزا روک رکھتا ہے یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پوری سزا دے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ سواب کی زیادتی مسائب کی زیادتی پر موقوف ہے اور اللہ عز و جللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے اسے عزماتا ہے پس جو اس حالت میں خوش رہا اس کے لئے اللہ عز و جللہ کی رضا ہے اور جو نہ خوش ہوا اس کے لئے ناراضی ہے امام ترمیزی علیہ رحمت اللہ قوی نے فرمایا کہ یہ حدیث حسن ہے